موسیقی یہ چند ماجوہانی حق و صداقت کے مستانی علیدہ ہو جاتے ہیں نہیں جھکتے قوم کے ساتھ خود ساختہ آستانوں پر جبی نہیں جھکاتے علیدہ بیت جاتے ہیں کیس درج ہو گیا بادشاہ کی عدالت نے بلائے گئے مجرم بنا کر لائے گئے بادشاہ نے پوچھا کیا موقع ہے تمہارا نوجوانوں نے کہا رب گناہ ہمارا رب جنیم و آسمانوں کا رب ہے ہم تمہارے خود ساختہ آستانوں پر پر نہیں جھکائیں گے وہ اس تجدہ کے لائٹ نہیں جو ہاتھوں سے بنائے جائیں جو بنائے جائیں وہ مسجود نہیں جو مسجود ہے وہ بنایا نہیں جاتا یہ تنسانیت کی توہین ہے ہماری جبیر رب سماواتی والارض کے سامنے جھکے گی ہم تمہارے خود ساختہ وہ تو کیا ہے جبیر نہیں جھکائیں گے جو کی علوس نے ان کے قومی سرداروں کو بھی بلا رکھا تھا بڑے بڑے خوانین کو خان بہادر کسوں کے خان بہادر کسوں کے وڑیرے بڑا رکھے تھے کہنے لگا میری نہیں مانتے ہو تو ان کی تو مانو یہ تمہاری برادری کے وڑیرے ہیں نوجوانوں نے اپنی جرادری کے وڑیروں پر نظر جالی وہ توف جواب دیا ہاں اولائی قومنا اتخذو من دوری ہی آلیہ دیکھنا دوستی نبھائی جا رہی ہے کہ نہیں رب کے لیے سب کو چھوڑا جا رہا ہے کہ نہیں ایک منت کی تاخیر نہیں کی مفادات کی قربانی دینے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی نگاہوں میں غضب جھلک رہا تھا انتقام چمک رہا تھا لیکن آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا ہاں اولائی ہاں اولائی قومنا ہیں تو یہ ہمارے خون میں تو ہمارے رفتدار ہیں لیکن یہ ہمارے نہیں ہم جن کے نہیں رہے جدا ہو گئیں اتخذو من دوری ہی آلیہ یہ ہمارے نہیں ہم ان کے نہیں اس لیے کہ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں ہم ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں یہ رب کا سجدہ کرتے ہیں یہ ہمارے نہیں ہم ان کے نہیں کیوں اس لیے کہ ہم مجاہد ہیں یہ مجاور ہیں یہ ہمارے نہیں ہم ان کے نہیں کیوں اس لیے کہ ہم یک جائی ہیں یہ ہر جائی ہیں ہم تاوید پروش ہیں ہم تر پروش ہیں یہ آفدانہ پر ہست ہیں ہم خدا پر ہست ہیں ان کی دنیا بھی مختلف ان کی اقبا بھی مختلف ہم ان میں سے نہیں ہم ان میں سے نہیں یہ ہم میں سے نہیں دقیانوس کو اٹھ کر کہتے ہیں وہ وڑے رے کچل دوئینیں یہ باغی ہیں یہ انقلابی ہیں یہ وہابی ہیں کچل دوئینیں مان کرنا کے قابل نہیں جب ساری برادری نے بھی فیصلہ کیا تو دقیانوس کا غضب لی مشتہل ہو گیا نوجوانوں سے کہنے لگا مارے جاؤ گے مارے جاؤ گے اللہ کے دور سنے کہا ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تُو ظالم کہاں تکہے یہ وہ نشاہ نہیں جسے تلخی اتار دے فقد ایمان تاقاد فقد ایمان تاقاد ہاں باگ رو کہ اجسا غیر وفا مستن سلامِ مادر فانید ہرکو جاہتن حق پرتی کا نشاہ حق پرتی کا نشاہ جسے تر جائے پھر زنگی بھر اترتا نہیں ہم بادشاہ نے لا شبار نہیں دی لا شبار نہیں دی موقع پر نظر فانی کرو ورنہ تاریخی سزا کے لئے تیار ہو جاؤ یہ نوجوان وہاں سے ہٹتے ہیں وہاں سے ہٹتے ہیں ظالم بادشاہ کی ادالت سے باہر آتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ نوجوان وہاں سے ہٹتے ہیں ایک غار میں آگئے ایک مزار میں نہیں غار میں آگئے ہیں حلقہ بنا لیا دعا جروح ہو گئی ربنا آتنا مل لدم کا رحمہ وحیت لنا من امرنا رسدا اے ہمارے جب ہم نے تو نبھانے کا عہد کر رکھائے دوستی نبھائیں گے لیکن ہمیں مکانے کا پروگرام بندھائے ہمیں اپنے مت جانے کا فکر نہیں لیکن موقع کا فکر ضرور ہے ہم مت جائیں لیکن موقع بلند رہے تو ہماری رہنمائی کر دیکھا علیاء کی ادا ولیوں کی ادا دیکھی آپ نے عبدالقادر کو پکارا یا قادر کو پکارا بولو نا والا کوت والو ولی اللہ مشکل کے وقت بندوں کو پکارتے ہیں یا خدا کو پکارتے ہیں ربنا آتنا مل لدم کا رحمہ انبیاء نے بھی ہمیشہ مشکلات میں کسے پکارا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِنْ لَمْ تَغْزِلْ لَنَا وَتَلْحَمْنَا لَنَكُونَنْ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ عبدالبسر آدمی آدھاتی ہو آدمی آدھاتی ہو آدمی آدھاتی ہو آدمی آدھاتی ہو آدمائش دے وقت کسنوں پکار رہے کسنوں مدد مانگ رہے جو کہے کوئی آج رب تو مدد نہ مانگ رہے تے او تے بندے دا پتر ہی نہ ہویا تے اپنے تیودہ بھاگی جو نور دا مدد منگی راب تو وَتَنَا عزَلَمْنَا انفسنا وَإِلْنَ مْ تَغْزِلْ لَنَا وَتَلْحَمْنَا لَنَكُونَنْا لَنَلْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب اگر تیری نظرِ قرم شاملِ حال نہ ہو تو ہمارا ستینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں اب بنا آسنا مل لزن کا رحمہ رب سے مدد مانگی لاؤل عالمین تو ہماری رنمائی کر رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے دوستوں کی نگرانی کی پاس بانی کی تنہا نہیں چھوڑا وہیں گار میں بیٹھے سوچا چند لمحیں آرام کر لیں تازہ دم ہو کر اگلی منزل کو روانہ ہوں گے چند لمحوں کے لیے لیتے تھے ہم نے سلا دیا صدیوں تب کے لیے حضرت نالا آزانہم سنینہ آدادا ہم نے کئی سالوں تک کے لیے فلکہ کی سنینہ آدادا غار میں کئی سالوں تک کے لیے اپنے دوستوں کو سلا دیا اور سلایا بھی یوں نہیں کہ بس ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں فرمایا نہیں زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے ہوا کے جھوکوں کو حکم ہوا تازہ جم جھوکے میرے دوستوں سے گزر کے جایا کرو جورج کو حکم ہوا تلو ہوتے وقت غروب ہوتے وقت جرا تازہ جم کرنے میرے دوستوں کے سہروں پہ ڈال کر جایا کر ہم نے اپنے دوستوں کی کروٹیں بھی خود بدلیا جب تھک جاتے تھے دائے پہلوں پر ہم نے بائیں پہلوں پر کھلا دیتے جب بائیں پہلوں پر تھک جاتے تو ہم نے دائے پہلوں پر کھلا دیتے گزر گئے تین سو نو سال سلاسہ میتن سنینہ بددارو تسا تین سو نو سال گزر گئے قضالی کا بحثنا ہم لیتسالو بینہم قال قائل منہم کم لبستہم اب ہم نے انہیں اٹھایا دور بدل گیا نہ وہ ظالم رہا نہ اس کا دور رہا نہ وہ قوم رہی نہ ان کے چونچلے رہے تین سو نو سال تک اپنے دوستوں کو سلائے رکھا بالا کوت والو سوچ کر جواب دینا جندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے سوئے ہوئے تھے یا مرے ہوئے تھے سوئے ہوئے تھے نا تین سو نو سال تک سوئے ہیں تین سو نو سال تک سوئے ہیں اب اٹھے ہیں جمعیاں لیتے ہوئے آنکھیں ملتے ہوئے کم لبستم کہنے لگے کسی دیر سوئے ہو قالو لبستنا کہنے لگے غفلت ہو گئی آج تو پورا دن سوئے رہے ہیں یا دن کا زیادہ حصہ سوئے رہے ہیں پورا دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں مگر حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ کہتے ہیں پورا دن سوئے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں آجا دن سوئے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں چھتائی دن سوئے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں چھتائی دن سوئے ہیں بات دن میں گھومتی ہے قالو ربکن آلام رضی ما عالبستن پھر کہتے ہیں جگر میں کی کوئی بات نہیں ہے جس نے سُلایا تھا وہ ہی جانتا ہے کسی دیر سوئے ہیں سوئے ہیں ہاں سوئے ہیں پھر وقت آئے گا انشاءاللہ یہ اٹھیں گے یہ اٹھیں گے دولہ بن کر اٹھیں گے دولہ تمہارے کھونوں کا سہرہ باپ کراتا ہے اور جنت میں محمد کے دین کا دولہ اسماعیل شہید حالت کے خون کا سہرہ بانگ کے آئے گا اے زبیہ اللہ اکمائیل مان اے زبیہ اللہ اکمائیل مان شد ندایت سور اترا کیل مان خون خدرا درک ہو کوہ سارے لیکھ دیجے حریت در ہند بیخ اٹھے ہیں جھگر میں لگے تو کہنے لگے جھگڑو مت آہل حق جھگر میں لگے تو منظر دور ہو جاتی ہے سوٹی موٹی باتوں سے جھگڑا نہیں ہونا جائیے حدو کم آلم و زمان و بستن جسے سلوہ وہی جانتا ہے فباشو اہدکم بیواری پکم ہاری الی المدینہ دھوک لگی ہے کھانا ملواؤ نہیں لگی تو تین سو سال نہیں لگی لگ گئی تو لگ دی لگ گئی اب دو سوال کرتا ہوں جلدی جلدی جواب دو اور جواب دی یوں دو کہیں گا کوئی حرجائی آئے تو اس کے گلے سے پکرو کہ یہ گلی سوئے تھے تین سو نو سال گزرے ہیں پتا چلا انہیں یا کہتے ہیں لبیسنا یعومن تو معلوم ہوا نبی ہوں یا گلی وہی جانتے ہیں جو رب بتائے وہ نہ بتائے تو نہیں جانتے دوسری بات تین سدیاں گزر گئیں طوفان بھی آئے ہوں گے بادل بھی گرجے ہوں گے بجنیاں بھی کرکتی رہی ہوں گی پرندے بھی تہکتے رہے ہوں گے کاسلے بھی گزرتے رہے ہوں گے شیر بھی دھارتے رہے ہوں گے ہیدھر بھی چیختے رہے ہوں گے ساری آوازیں بلند ہوتی رہیں لیکن ان ولیوں نے کچھ سناتے نہیں جنڈا تھے یا فوت ہو گئے تھے تو میرے مالوی صاحب جنڈا ولی نہیں سن رہے تو مردوں کو کیسے سناتا پھرتا ہے بارے سبیر بارے سبیر برائے جو فن انہ میں جو فن کہاں بھی 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 مالوی جناب بزرگ دی کبردنے بن جا میاں بیٹھے بزرگنے ٹہ ہوں گے سلیے بیٹھے بزرگنے بزرگنے ہم دیوہ سکتا کیسے کنے کوئی سنائے جسے سنتے ہیں وہ نہ سنائے تو کوئی نہیں سنتا ہوسی کے اکتیار میں ہے جس کو سنا ہے تم مرچوں کی بات ko'sوں میں جندوں کا مطالعہ سہتا ہوں ابو لحب قریب رہتا تھا نہیں سن سکا ابو لحب حب سے سے آیا وہی سے سنی �? سلمان نے طارق سے سن لیا صحیب نے روم سے سن لیا خویس نے قرم سے سن لیا ابو لحب پاس میں تھا نہیں سن سکا جس کے اکتیار میں ہے سنایا اللہ ہی کے اکتیار میں ہے فرمایا بھیجو کھانا لائے فباسو آہدکن بیوارککم حاضی الی المدینہ کھانا لانے کے لیے بھیجو لیکن منگتا بن کر نہ جائے بیوارککم حاضی منگتا بن کر نہ جائے اللہ والے منگتا نہیں ہوتے وہ رب سے مانگتے ہیں بندوں سے نہیں مانگتے تیرے اللہ والے نظر اللہ نعازم حین کرتے ہیں اللہ والے کبھی بندوں سے نہیں مانگتے پیسے لے کر جاؤ کھانا خرید کر لاؤ کھانا خرید کر لاؤ اور آگے بھی سننا ایوہا از کا تاما کھانا لیتے با دورا ہوت سے سوچ سمجھ کر کھانا لینا ہوتن والے کو بھی پرکھ لینا کوئی مشرق پلید نہ ہو کوئی مشرق پلید نہ ہو موہد کے ہاتھ کا کھانا لانا کبھی تم بھی خیال کیا کرو تم بھی کہیں ایسے ہوتن سے کھانا نہ کھانا جو بکرہ بھی بے کرتے بکتے گا اسے آسم سوچ کے کھانا کھایا کرو سوچ کے کہیں ہوتن والا وہ نہ ہو جس موہد کے ہاتھوں کا پتا ہوا کھانا لائے کسی مشرق پلید کا کھانا نہ لائے اس لیے کہ مشرق کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا ایک لکمہ کھایا گیا تو سبیوں کی روحانیت پہ موت واقع ہو جائے جارے قاتل ہوتا ہے نہ مشرق کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نوجوان سکے لے کر باہر آیا دنیا بدلی ہوئی پراتے بدلے ہوئے جہاں درخت نہیں تھے وہاں درخت ہیں جہاں درخت تھے وہاں سے غائب ہیں شہر کے قریب آیا شہر رقیم کے قریب آیا لوگ اس کو دیکھ کر حیران یہ لوگوں کو دیکھ کر حیران نظر بتا بتا کے چلتا ہے لوگ پیچھے پیچھے یہ آگے آگے اپنے خیال میں ایک اچھے ہوتل والے کے پاس گیا جس کے تیرے پر ایمان کی روشنی نظر آئی اس کے قریب گیا پیسے دیئے کانا لو اس نے سکہ دیکھا دقیانوس کے زمانے کا تھا تین سو سال پہلے کا بوٹر والا کبھی سکے دو سکے کو کبھی سکے والے کو دیکھتا ہے کبھی سکے کو کبھی سکے والے کو دیکھتا ہے آپ کہتا ہے کوئی دفینہ ہاتھ آیا کوئی خزینہ ہاتھ آیا تین سو سال پرانا سکہ لے آئے ہو رائے جرد وقت لاؤ یہ تو پرانا سکہ ہے یہ مجاہد کہنے لگا اللہ کا ولی کہنے لگا کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں آج تین سو سال پرانا ہو گیا وہ پرید صحیح ہے تمہاری کے نہیں یہ جو موہد ہوتے ہیں موہد یہیں نہیں کرسے موہد ہوتے ہیں بات بڑی دو ٹوک ہوگی ہے اور یہ جو مشرف ہنگی ہنگی حضرت جی یہ ان دے سمیروں کے علامت ہے مشرف ہم موہد کی بات دو ٹوک ہوگی کل تو جارے ہم یہاں سے اور آج تین سو سال پرانا ہو گیا کوپری صحیح ہے تمہاری سرور لوس تو نہیں ہو گئے ہوتل والے کو شبو ہو گیا قومی تاریخ کے وہ کردار اس کے ذہن میں آگئے جو دکیانوں کے دمانے میں گم ہو گئے تھے ملتے نہیں تھے ہوتل والے نے بازو پکر لیا کہنے لگا کہیں تم وہی تو نہیں ہو جو گم ہو گئے تھے یہ نوجوان کہنے لگا ہاں ہیں تو وہی ارجود کیسے بولیں ہوتل والے نے سوری کہانی سنا دی کہنے لگا وہ بادشاہ بھی نہیں رہا اس کا دور بھی نہیں رہا وہ قوم بھی نہیں رہی وہ عقائد بھی نہیں رہے الحمدللہ اب تو توحید کا پرچم مہراتا ہے اللہ چند نوجوانوں نے قربانی دی پوری قوم کی اصلاح ہو گئی چند نوجوانوں نے قربانی دی پوری قوم کی اصلاح ہو گئی قوم پکر کر اٹھے لائی ہے اب اس بادشاہ کے سامنے جو اس وقت حکومت کر رہا تھا موہد تھا لیکن قوم میں کچھ لوگ موت کے بعد زندہ اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تھے این اسی وقت وہ خجدے میں بھر 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 کے دعائیں کر رہا تھا الہ العالمین کوئی قرآن عطا کر کوئی قلیل عطا کر کہ یہ بگا کی دا سی عقیدہ ہو جائے موت کے بعد زندہ اٹھنے پر ایمان نصیب ہو جائے قوم اس نوجوان کو پکڑ کے لائی باقشاہ نے ساری روح داد سنی سمجھ گیا کہ حد سالہ کی طرف سے قرآن آ گیا ہے حد سالہ کی طرف سے قلیل آ گئی ہے ہم کو پکڑ کے اونٹا کیا اور قوم کے سامنے کہنے لگا جو خالق کائنات جو قادر مطلق تین سو نو سال تک جن جوں کو سلا کر زندہ اٹھانے پہ قادر ہے وہ مختار قل موت کے بعد بھی زندہ اٹھانے پہ قادر ہے کہ نہیں جن کے مقدر میں تھا انہیں ایمان نصیب ہو گیا پہلا کوٹ والوں چند نوجوانوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا موقع پر ڈھٹ گے پوری قوم کی اصلاح ہو گئی پوری قوم کی اصلاح ہو گئی پوری قوم کی اصلاح ہو گئی